سٹارٹ مقصد ہے جو اس پورس کا جو موٹو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کلام سے ناواقیت مسیح سے ناواقیت اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے اس سے واقع نہیں ہیں تو ہم یسو مسیح کو نہیں بہت جانتے ہم یسو مسیح کی ذات کو نہیں جانتے اس کے مشن کو نہیں جانتے ہم یسو کو نہیں جانتے اگر ہم کلام سے ناواقیت مقدس جروم کہ کلام سے نہ واقعیت مسیح سے نہ واقعیت تو ہم اس کورس کو اس لئے شروع کرنے کو ہیں کہ ہم مسیح کے متعلق جان سکے خدا اس مسیح کے متعلق اس کو پہچان سکے اور اس کے متعلق جان سکے اس کورس کا فرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلام کے بہت بڑے عالم خازن بندر نہیں بلکہ اس کا اہم اور عبلین اور مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسیح کو جانتے ہیں اور مسیح کو جاننے کے لئے اکلام کو جاننا بہت زیادہ یہ کورس جو ہے اس کا ہم نے انوان رکھا ہے تکوین سے تصنیح شراطہ ہم اس کا انوان بائبل کورس بھی رکھ سکتے تھے کچھ اور بھی اس کو نام دے سکتے تھے لیکن اس کا مقصد تکوین سے تصنیح شراطہ تک اس کا انوان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی سوچ کو محدود رکھیں کہ ہم نے تکوین سے تصنیح شراطہ کے درمیان پر رہتے ہیں پہلی پانچ کتابوں میں جب بائبل کی بات ہو بائبل مقدس کے متعلق بات ہو تو لوگوں کے بڑے سوال ہیں بہت ساری باتیں لوگ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں بات پوچھتے ہیں سوال جواب جانتے ہیں تو میں نے ایک حد مقرر کی ہے کہ ہمارے سوال جو ہیں تکوین سے تصنیح شراطہ کے درمیان میں چاہئے ہیں تو ہم کن کو ڈسکس کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بائبل مقدس کے پہلی پانچ کتابوں پر گورپورس کرنا جب ہم اس کورس کے شروع کرنے کو ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتا ہونے چاہئے کہ اس کورس میں ہم کریں گے کیا جو کیونکہ جب ہم کسی سفر پر جائیں اس کی اکتیاری پہلے ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم نے رکھنا ہے کون سی منظر پر رکھنا ہے کیا کیا ہم نے کرنا ہے تو اسی طرح میں نے اس کورس کو دیزائن کیا اس لیے آپ لائن بنائی ہے کہ ہم نے اس کورس کو جب شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے پہلا کہ جو بھی کتاب ہم جس کو شروع کریں گے اس کتاب کا تاروخ بولے جائے کتاب کا تاروخ اور اس تاروخ میں چند باتیں نہیں ہیں کتاب کا اگر تاروخ ہے تو اس تاروخ میں بڑی باتیں ہیں جو ہم نسکس کریں گے پہلی بات کہ کتاب کا لکھاری کون ہے کس نے اس کتاب کیا اور کتاب کا کاری کون ہے کتاب کو پڑھنے والا کون ہے کن کے لئے یہ لکھی گئی ہے بارون قدس کی جو کتابیں ہیں وہ کسی مقصد کے ساتھ کسی خاص لوگوں کے لئے لکھی جاتے ہیں تو تاروخ میں ہم دیکھیں گے کہ کتاب کا لکھاری کون ہے تاروخ کون ہے اور مخاطبین کون ہے یعنی کہ لکھنے والا کون ہے پڑھنے والا کون ہے اور کس کو لکھی گئی ہے کون ہے یہ تاروخ میں ہم دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کتاب پہلی پانچ کتابوں کا جو نام ہے اصل میں ہے کیا ہم جو بائل مکدس بڑھتے ہیں اس میں ہم ترجمے بڑھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بائل مکدس ہے یہ ترجمہ ہے حدود زبان میں بائل مکدس کا لیکن ہم اس ہی ہوتے ہوئے اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ بائل مکدس کی اگر پہلی کتاب تلاوت ہے تو اگر پاٹسٹرن اس کو قدائش کہتے ہیں تو اصل میں یہ اس کا نام کیا ہے عبرانی زبان میں اس کا نام کیا رکھا گیا ہم جو ہے اس کورس میں یہ بھی دیکھیں گے یہ تاروخ میں ہم ساری چیزیں نکلیں اور ایک اور چیز جو نہیں ہم سیکھیں گے اس کورس میں کہ کتاب کا جو نام ہے وہ کیسے رکھا جاتا ہے قدائش مکدس میں کتابوں کے جو نام ہیں وہ کیسے رکھے گئے ایسے نہیں کہ جسے مرضی جس کتاب کو مرضی نام دے جانے یہ قدائش مکدس میں ایک process ہے کہ کتاب کو اگر نام دینا جیسے تکوین کی کتاب ہے پروش کی کتاب ہے عدد کی کتاب ہے ان کا ایک مقصد ہے کہ ان کو یہ کتابوں کو یہ نام کیوں دیں گے تو جب ہم ان کے اصل ناموں کی طرف جائیں گے کہ عبرانی زبان میں ان کے کیا نام ہیں تو یہ بھی جانے کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں اور کن بجوہات کی بنا پر ہم نام رکھتے ہیں کہ یہ ایک تکوین ہے ایک روجہ ہی عدد کی کتاب ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے کچھ بھی دنیا میں بگو بزیر ہو وہ تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہے تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں وہ واقعہ بگو بزیر ہوتا ہے وہ اس کی تاریخی ایک اہمیت ہوتی ہے ہم دیکھیں گے کہ کتاب جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ کس کس ادوار میں کس کس سن میں تاریخ میں کون سی تاریخ تھی کس سن میں کس صدی میں جو ہے وہ کتابیں ہیں یہ ہم تاریخ میں دیکھیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کلام حدث کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ اپنے میں توریت کی پانچ کتابیں ہیں لیکن ہر کتاب کے اپنے حصے ہیں کہ ہر کتاب تو ہے کچھ حصوں میں بانٹی جاتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ چیز ہے یہاں سے اس باب سے اس باب تک یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ ہم تعرف میں نکھیں پھر ہم دیکھیں گے کتاب میں کون سی اہم شخصیات ہیں جن پر ہم بات چک کریں گے تقویر میں بڑی اہم شخصیات ہیں فروش کی کتاب میں جو ہے واقعات ہیں شخصیات ہیں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی اہم شخصیات ہیں کہ جن پر ہم نے دیانا کیا لگا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہر ایک کتاب ہے جو اس کی ایک اپنی تاریخ اس کی ایک اپنی تاریخی اہمیت ہے کہ ہم جو ہے اس کو تاریخ میں کس طرح لیتے ہیں اور تاریخی طور پر ہم اس کو کس طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہیں کہ یہ کتاب ان حالات میں لکھی گئی تو یہ کس وجبات پر یہ کتاب ہے بہت دفعہ ہم کلائم اک بجس کو مس انڈرسٹینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کے تاریخی پر سے منظور کو نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ بات اگر لکھی گئی ہے کلائم اک بجس میں تو یہ کس وجہ سے کن حالات میں اور کن لوگوں پر لکھنے اگر ہم کلائم اک بجس کی کتابوں کی تاریخ پر جانے کے تھوڑا کہ کس وقت میں کس بادشاہ کے دور میں حالات کیا تھے لوگوں کے کیا لوگوں کا رہن سین کیسا تھا ان کا کاروبار کیا تھا ذرائع معاش کیا تھا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کلائم اک بجس کی اگر یہ تقویر کی کتاب ہے پھر یہ کیسے لکھی گئی کس دور میں تاریخ کی سمسے میں لکھی گئی پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے کچھ بھی لکھا جاتا دنیا میں اس رو کوئی نہ کوئی صلاہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے سو سو ہم دیکھیں گے کہ کلائم اک ک ک ڈس کی پہلی پانچ کتابیں ان کو لکھنے کے لئے لیکن لکھی انسانوں نے یہ بات ابھی یاد رکھیں کہ کلام اکدس کی کتابیں لکھی انسانوں نے ہیں لیکن لکھی اسے رلکدس کی مدد سے رلکدس کی مدد سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو اگر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں کوئی کتاب اگر کبھی کسی کا تجربہ ہو لکھنے کا تو ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے دس سے پندرہ بیس کتابیں پڑھنی پڑھتے ہیں اگر اچھا آرٹیکل لکھتا ہے ایک اچھا مضمون لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی کتابیں پڑھنی پڑھتے ہیں اگر کتاب لکھی ہوئی یا تقویم کی کتاب تو اس کو لکھنے کا ذریعہ یا بسیدہ گئے ہیں کہاں سے لوگوں نے جانا کہ دنیا کو خدا نے ایسے تک لکھنا ہے کہاں سے لوگوں نے جانا کہ خدا نے آدم اور ہوا کو جانا ہے کہاں سے لوگوں نے جانا کہ دنیا میں منایا ہے کہاں سے لوگوں نے جانا کہ نو کی کشتی جو ہے وہ پانی پر تیار تک کہاں سے لوگوں نے جانا کہ سلاب آیا تک یہ کیا چیزیں ہیں کونسی چیزوں کو پڑھ کر ان کو سمجھ کر اور چیزوں کو پنیکٹ کر کے کتاب لکھی گئی یہ ہم تاروک میں دیکھیں بھی صحیح پھر ہم دیکھیں کتاب کا الہیاتی پیغام گیا ہے ہر کتاب کا ایک پیغام ہوتا ہے ایک مقصد ایک پیغام کے تک کتاب لکھی جاتی ہے ہر کتاب کا ایک پیغام ہے کہ اس پیغام کے تک کی ایک دادگی ہے اس کا پیغام یہ ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد یہ سارا حصہ جو ہے ہم اس طرح ہی ساری کتابوں کو پڑھیں گے تاریخی طور پر بھی اور اس کی اہم شخصیات بھی اور اس کی رائعات بھی پہلوں کو بھی دیکھیں گے پھر ہم اس کورس کو جو بائبل کے کورس اس کو ڈرائیکٹ شروع نہیں کریں گے کہ ہم پہلے ہی تطویر یہ کتاب دو ہوتے ہیں اس کو ہم ایک سلسل کے ساتھ لے کے چلیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو پہلی بائبل مقدس ہے اردو زبان میں وہ کب شائع ہو ہم ہمارے گھروں میں بائبل ہو ہم بائبل کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ کلائم مقدس کی جو پہلی کتاب ہے اردو زبان میں جو ترجمہ ہے وہ کب شائع ہو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی کتاب دیکھی جاتی ہے خاص کر چرچ میں اس کتاب کو چھپوانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو چھاپ دیں کہ اجازت کس نے دے اس وقت کا بشپ کون ہے کس نے اس کو شائع کرنے کی وہ اجازت دے پھر ہم دیکھیں گے کہ کلائم مقدس کو پاکستان میں شائع کس نے کیا کون سی پیمشن نے کیا تب کیا کس نے اجازت دے پھر ہم دیکھیں کلائم مقدس کے حصے کتنی ہیں یہ صرف اہدنامہ عطیق اور جدید نہیں پرانہ نئے عطیق نہیں بائیول مقدس کو اہدنامہ میں بھی حصے ہیں اور نئے اہدنامہ میں بھی حصے پھائی ہیں تبہ ہم دیکھیں گے کہ بائیول مقدس کے اہدنامہ عطیق .... اور جدید کو کس زبان میں تحریک دیا کون سی ایسی زبانیں تھیں جو اس وقت استعمال کی گئی اس کو لپنے کے لئے اس سال کے طور پر احرام کبھی کسی سے پوچھیں اس کو زیادہ ہی پتا ہو تو یہ ہی بتائے گا کہ پرانا احرنامہ عبرانی زبان میں اور نیا احرنامہ یونانی زبان میں لکھا گیا تھا لیکن ہر کوئی نہ یونانی بولتا تھا اور نہ ہی یونانی سمجھتا تھا اور پرانا ا حرنامہ عبرانی زبان میں بھی نہ ہی احرنامہ زیادہ سمجھتے تھے اور نہ ہی زیادہ بولنے والے تھے تو یہ عام سب کہہ جاتا ہے کہ پرانا احرنامہ عبرانی زبان میں اور نیا احرن میئے احرنامہ یونانی زبان میں لکھا گیا لیکن ہم دیر ریکững جس میں کون کہسی زبانی زبان co SPETE سارے کتابے ہیں وہ نہ پرانای احرنامہ کی ابرانی زبان میں لکھی گئیں نہ ہی نئے حضرت دیئے نہ ہی نئے ہنمی نئی سبانو پہنی اور اسی زبانوں پہنیا استعمال دیا گیا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پورس میں کہ بائیبن قدس کے مختلف عدوار میں جو ترشمیں ہوئے ہیں انکو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے بائیبن قدس کو مختلف عدوار میں ترشمہ کیا گیا ان کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں گولگیٹ کے مطلپ ہم بڑھتے ہیں سب تو اجنب کے اطلیق لیکن یہ لفظ ہیں لیکن اس لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے اس لفظ کے پیچھے ایک پوری ہے کہ کس وجہ سے اس کو یہ نام دیا تھا اور کونسی زبان سے کونسی زبان میں اس کا قسم ہے یہ ہم بائبل مقدس کی سپورٹس میں سکنی ہے پھر ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس کو کن کن ناموں سے بکارا جاتا اور لفظ بائبل کا کیا مطلح ہے ہم دیکھتے ہیں کلائم مقدس میں ہی بہت سارے نام جو ہیں وہ کلائم مقدس کا دیو گیا ہم دیکھیں کلائم مقدس میں کونکہ سے نام استعمال کیا گیا ہیں جو کلائم مقدس کیل cooperative کیا گیا پھر ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس کو لکھنے کا قانون کیا ہے یہ ہم آجتہ سے اس بات کو سبجھے کہ کے ہر چیز کو لکھنے کا کانون ہوتا ہے کہ ہم نے اس زمینے میں لکھنے fatto تو باید قدس کو لکھنے کے لئے بھی کیننز استعمال ہوئے ہیں تو اس زبان ہم دیکھیں کہ کلائمٹ قدس کو لکھنے کے لئے کونسی قانون استعمال ہوئے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ لفظ احد کا کیا ہوتا ہے ہم کہتے تو ہیں کہ احد نامہ عطیق اور جدید اس کو احد کیوں کہا جاتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ کلائمٹ قدس کی تحریر کا وقت کیا ہے جب کلائم مسکل Kens تو صورت خوفا ہے کہ کلائم balance کو لکھا گیا دیکھاتے کتابیں لکی گئے ہیں جیسے پرانیہ اہت عائدہ پوری ٹوڑیڈر اک ساب کی بہتر کتابیں ہیں ہر کتاب کا ایک مطلع ہو دور ہے جس میں وہ لکھی گیا villacher کتابیں لکھی گیا تو پوری بال موکندس اس دور میں بنی گیا وہاں بہتر کتاب کو پوری بال موکندس کی بھیopodھائیا گیا پھر یہ کلائمٹ ا��고 اکسہ ہے جہاں وہاں ہم میج dermη plenty پھر ہم دیکھیں گے کہ بائیو مقدس کو لکھنے کا مواد کان سے مڈے گا کون کون سے مواد استعمال کیے گا کیسے کیسے یہ لکھیں گے پھر ہم اس کورس میں لکھیں گے کہ کلامی مقدس کے بائیو مقدس کے مساندین کون سے کنوں نے اس کو لکھا ہے اور اس کے لکھے جانے کا مقصد کیا ہے اس کی زبانے کیا ہیں بگو ہم دیکھیں گے کہ بائیو مقدس کے مطلب جو ترجمے ہیں ان کو کیا عنوان کیا جاتا ہے بائبل قدس میں اگر ہم آج جو ہمارے پاس بائبل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ابواب اور آیات میں تقسیم دیا گیا تکیل اقتدام یہ بائبل قدس میں آیات اور ابواب نہیں تھے یہ تحریریں یہ تحریریں دی تو اس کو کسی نہ کسی نے تو ضرور جو ہے اس کو ابواب میں اور آیات میں اس کو تقسیم دیا تبدیل کیا جو آج ہمیں آسانی سے ہم حوالہ پورٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے کسی نے محنت کیا ہم دیکھیں گے کہ وہ کون شخص ہے کس نے اس کو جو ہے ابواب اور آیات میں تقسیم دیا پھر ہم دیکھیں کہ اعتیق کی کتابوں کی تعداد کب مخصوص کی گئی کہ پرانے اعتاوے میں بہتنی ہونے چاہیئیں اور نئے اعتاوے میں بہتنی ہونے چاہیئیں پھر ہم دیکھیں گے کہ جو اتلی قوانین ہیں بائبل قدس کے اس کا خصے منظر کیا ہے جب دیکھیں گے ترہیت اس کا مطلب کی ہے شریعت اس سے کیوں کہتے ہیں جب دیکھیں گے ترہیت کی کتابوں کے تارف کو دیکھیں گے کہ ہم چھوٹا چھوٹا تارف دیں گے کتابوں کا یہ کتاب اس حوالے سے یہ اس حوالے سے بلک ہم اتنا سیکھیں گے یہ تارف میں کہ اگر آپ کو پوچھے کہ عدد کی کتاب کیا ہے تو آپ اس کو چار جملوں میں بتا دیں گے کہ عدد کی کتاب کیے یہ ہے تارف جو ہے ہم بڑا دور سکیے پھر ہم اس میں سی کہیں گے بہت دفعہ آجتا ہے کہ قرآیت کی جو کتابیں ہیں پہلی کتابیں ہیں ان کا مصنف حضرت موسیٰ ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کتاب ایک مثال دے رہو ہے تسلی اشرا کی کتاب میں جب اس کی کام ہوتا ہے تو اس میں حضرت موسیٰ جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی موت کا بھی ذکر ہے لکھنے والا اپنی موت لکھنی سکتے ہیں تو دیکھیں گے کہ پہلی پانچ کتابیں ہیں حضرت موسیٰ کو کیوں ان کا مصنف کر رہے ہیں اگر وہ ان کا مصنف نہیں تو کون ہے مصنف پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے عدب ہے جیسے شائری ایک عدب ہے تاریخ ایک عدب ہے ٹھیک ہے اور کہانی سنانا ایک عدب ہے کہانی ایک عدب کا نام ہے تو بائیول و قدس میں کون سے عدب استعمال کی گئے پہلی پانچ کتابیں ہم اس کورس میں یہ دیکھیں گے ہم اس کورس میں دیکھیں گے کہ الہیات کی اہمیت کیا ہے اگر ہم اس کو بڑھ رہے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت ہماری زندگی کے لیے مارک ایمان کے لیے کیا ہے اور اس کورس کو کرنے کے لیے چند اصول و ضعابت بھی ہیں جو ہمیں پھولو کر دیں گے پہلا سوٹ کہ ہم ہر کلاس کا آغاز یہ دعا کے ساتھ کیا کریں تو اگر خدا کی خدا کے پاک روح کی جو ہے اس کے مدد کے وغیر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں جب تک خدا کا پاک اہمیت ہاری مدد اور اہمائی نہیں کرے کا ہم کلامی قدس میں نہیں سیکھ سکتے ہیں تو اس لیے شروع میں اور آخر میں ہم نے دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے کلاس کا اور اختتام کی جو ہے وہ دعا کے ساتھ کیا پھر آپ نے آپ کی ایک ذمہ داری بنی ہے کہ جیسے ہم نے آج پہلی کلاس کا آغاز کی ہے تو آپ نے گھر جا آخر اس پورے ہفتے میں ہر روز ایک جو ہے وہ باپ پڑھنا ہے تکوین کا کلاس مقدس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے پہلا باپ دوسا باپ دوسا باپ دوسا باپ ہر روز ایک باپ آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے یہ اس پورس کے لئے ضرور ہے کیونکہ اگر ہم میں یہاں پر باتیں کرتا رہا ہوں گا اور آپ کو پڑھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس پر بات کر رہے ہیں تو میرا بولنا مضغول ہوگا اور آپ کا سننا مضغول ہوگا کیونکہ آپ کو پتے نہیں ہوگا کہ ہم کس پر بات کر رہا ہوں گا میں تقوین کی بات کر رہا ہوں گا اگر آپ کسی اور بارے میں سوس کر رہا ہوں گا آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو گا تقوین کی کتاب کے کتنے باب ہیں اور ہم کون سے باب میں ہیں جب اگر میں آپ کسی سے کہوں گا یہ ہو اللہ نکالیں آپ کو بتاہ ب хотите تقوین کی کتاب کی در ہے میرا مقصد یہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ کلام ایک تو ہم بڑھتے ہیں جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں اس کو زیارت کرتے ہیں ہم کلام کو چھوٹے ہیں اپنے انگلی سے اس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کھولے اور اپنے کلام کو قدس پر ہاتھ رکھ کر ایسے ایسے اس کو جو ہے اس پر انگلی لگا ہے اور آپ کلام قدس سے برکتے ہیں پھر اس میں ہم نے وقت کا ضرور کیا رکھ رہے ہیں درمی زیادہ ہے مجھے پتہ ہے لیکن جو ہے ہم اس کو جو وقت کا خاص جاتا ہم نے لکھنا ہے ساڑھے چار بجے بازت کر لیا کریں گے اور ساڑھے پانچ بجے تک ہم فری ہو جائے کریں گے بازت سے ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھوٹے تک ہم یہ کلاس کیا کریں گے ہر منگل کو ٹھیک ہے وقت کا خاص کا دوسرا کیوں کہ ہم کلام قدس کی کلاس کے لیے آ رہے ہیں بائبل کورس کے لیے تو جو لکھ سکتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی ساتھ ڈائیڑی ہے بائبل ضرور لے کریں کیونکہ جو چیزیں سکھانی ہیں میں نے بتانی ہے وہ بعد میں آپ کو نہیں ملنے کی سکتے اس لیے اپنی ڈائیڑی اور بائبل ضرور ساتھ لے کریں جو پڑھ نہیں سکتے وہ بائبل ضرور ساتھ لے کریں اٹلیس جب ہم کتاب کو کھولیں آپ بھی کھولیں اس پر ہاتھ لے گیا آپ کو بتا ہوتا ہے اس کے یہ والے حصے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کلاس کے دوران میں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آگے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے یا نوٹ کر لینا ہے کہ یہ پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں ہے کلاس کے دوران میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگی کلاس کے انڈ پر دس منٹ ہوگے جس میں آپ سوال جواب کیا گئے آپ کو چیز سیکھی ہے آپ کو بتا سکتے ہیں یا کوئی سوال ہے جو کوئی سکورٹ کے مطلعے کا صرف کے مطلعے کیا جب آپ یہ بات کی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو بھی بڑھ بسکس کریں گے لیکن کلاس کے انڈ پر آخری دس منٹ ہوگی کیونکہ اگر اس سے پہلے ہم ایک چیز کو پکڑ لے تو کلایم قدس جو ہے گہرائی اتنا اس کو ہم جانتے جائیں گہرا ہوتا جائیں تو ہم پھر اپنے پورشیں اس کو مکمل نہیں کر پائیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تھی جو آج اس تارف میں اس پورش کے تارف میں جو ہے ہم میں نے آپ کو بتانی دی تاکہ ہم جو ہے ہفتے کو جب اپنے کلاس کا آغاز کریں تو آپ کو مائنڈ بناو کہ ہم کلاس میں سکھ لے کیا جا ہم کیا کیا اس کلاس میں سکھ لے ہم دعا کے لئے سر ہو چکا ہے باپ بیٹی اور اس کے نام اس یامین اعتاد مطبق محبان خدا تیرہمتوں کے لئے فضائل کے لئے ہم تیرے شکم بزار ہے اس لمحا کے لئے خدا جو تنہیں ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم سب اکٹھے میرے بیٹھ کر تیرے کلام کو سکھ سکے تاکہ تیرے کلام کو سکھتے ہوئے ہم تیرے اور قریب ہوتے جائیں ہم سب کی اپاس دنی ربانی کر ہمیں ایک ہل دنہ یہ قیم عطا کر تاکہ ہم کلام کی بھیدت جان سکھیں مسیح خدا ہوتے باپ بیٹے اور قریب سے سکھیں خدا ہوتا باپ بیٹے ہمیں ہمیں نمید ہمیں موسیقی